اسلام علیکم دوستو ہم تم ٹی وی فاریو پر آپ کو خوش آمدید آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو چوکٹ سے یو این ایچ سی آر جانے کے لیے آسان اور سستہ طریقہ دکھائیں گے یہ چوکٹ کا مین چوک ہے اور یہ اوپر منو ریل کا سٹیشن ہے یہاں نیچے سے بسیں جبکہ اوپر منو ریل کا سٹیشن ہے اور یہ منو ریل کی پٹڑی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ سٹیشن پر جانے کا راستہ یہاں سے ہم اوپر سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے سٹیشن کا نام دکھا ہوا ہے جبکہ یہ اوپر سے نیچے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہ اب ہم اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے آپ کو بہت نظر آ رہے ہیں گزرنے کے لیے یہاں پر یہ مشینیں لگی ہیں آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں یہ اب ہم یہاں سے اندر انٹر ہوں گے یہ جہاں پر گرین شان ہے وہاں سے انٹری ہے یہ دیکھیں گرین شان یہاں پر کارڈ پنچ کیا اور اندر داخل ہو گئے یہ سامنے پلیٹ فارم نمبر ایک پر جانے کا راستہ ہے جبکہ یہ نیچے سے پلیٹ فارم نمبر ٹو پر جانے کا راستہ ہے یہ اوپر اب ہم پہنچ چکے ہیں پلیٹ فارم پر اور یہ دیکھیں ہمارا یہ سفر مونو ریل پر چوکلٹ سے کیل سینٹر کی طرف ہے اور ہمارا جو سریشن ہے مطلوبہ وہ ہے ہنگ توہ کیونکہ چوکلٹ سے چھٹے نمبر پر آتا ہے یہ لوگ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے نظار میں کھڑے ہیں اور یہ اوپر ٹائم کا شیڈول آ رہا ہے جبکہ صفائی کرنے والے کارکن صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں مونو ریل سٹیشن پر آ چکی ہے اور اب ہم اس میں بیٹھ گئے ہیں یہ دوسری طرف بھی اس ٹرین آئی ہے یہ ٹرین کا اندر سے نظارہ گرانے سفر باہر کے نظارے اور نیچے کے نظارے بہ آسانی کیے جا سکتے ہیں یہ اتمام پلیٹ فارم کے نام سوری اسٹیشن کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ انگلا سٹیشن آ گیا ہے لوگ اتر رہے ہیں اور اب ہم یہاں بھی مارا بنتلوبہ سٹیشن آ چکا ہے ہم یہاں پر اتر گئے ہیں یہ ہنگ تبا کا سٹیشن ہے یہاں سے باہر جانے کے لئے نیچے کا راستہ یہ باہر کا نظارہ آپ نے دیکھا اب ہم نیچے براؤن فلور کی طرف باڑھ رہے ہیں یہ ہنگ تبا کا سٹیشن ہے یہاں پر لر ٹی بھی ہے جو کہ انڈر گراؤن اس کینچے اس کا سٹیشن ہے اب ہم سٹیشن سے باہر آ گئے ہیں یہ باہر ایک روڈ ہے یہ اوپر سٹیشن مونو ریل کا یہ سٹیشن کا ارد گرد کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کے لئے راستہ بنائی گیا ہے یہ سٹیشن سے باہر جانے کا راستہ جبکہ یہ یو این ایس سی آر کے آفیس کی طرف جانے کا راستہ ہے سڑک کے ساتھ ساتھ اوپر مونو ریل کی لائن چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ نیچے یہ پیدل جانے کا راستہ ہے سڑک کے بلکل ساتھ ساتھ پیدل جانے والوں کے لئے راستہ اوپر سے ٹرین بھی آپ دیکھ رہے ہیں جا رہی ہے یہ ایک کلینک ہے ہنگتوہ کا یہ دیکھئے ہنگتوہ سٹیشن سے تقریباً پانچ یا چھ منٹ کی مصافت جو کہ پیدل واک ہے اس کے بعد یہ جگہ آتی ہے یہ ایک چوک سا بنتا ہے یہاں سے سیدھے ہی ہم نے جانا ہے سڑک کے ساتھ ساتھ کہیں بھی مرنہ نہیں ہے اوپر منو ریل کا ٹریک ہمارے ساتھ ساتھ ہے کچھ دور جانے کے بعد یہ ایک بڑا چوک آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس سڑک کو سیدھے ہی کراس کرنا ہے کہیں بھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہم سڑک کراس کر لی ہے ایک حصہ اور یہاں سے سیدھے جا کے پھر رائٹ اس سڑک دوبارہ کراس کریں گے یہاں سے یہاں سے اس وقت ٹریفک رکی ہوئی ہے یہاں سے اب ہم سڑک کراس کر رہے ہیں ادھر سے یہ اب ہم سڑک کراس کر چکے ہیں اور یہ سیدھا سڑک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سے چلیں گے ایک منٹ تقریباً پیدل چلنے کے بعد یہ رائٹ سائیڈ پر ایک راستہ جا رہا ہے یہ دوسری بیک سائیڈ کا نظارہ دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف نشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک کا نظارہ پیچھے سے منارہ کے علبی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ ہماری بیک سائیڈ تھی اور یہ سامنے کا حصہ جہاں سے یہ گاڑی آ رہی ہے اس طرف ہم نے جانا ہے مونو ریل سٹیشن سے یہاں تک کا پیدل سفر تقریباً چھے سے سات منٹ کا ہے اب ہم یہ اس روڑ پر اہستہ اہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں مختلف تفاتر یہ سڑک کے ساتھ ساتھ ہیں ہم نے اس سڑک پر بلکل سیدھے جانا ہے اور کہیں بھی مرنے کی ضرورت نہ ہے یہ ایک انسٹیٹوٹ ہے جہاں فارن فیر کے متعلق ڈپلومات بہرہ ہوتے ہیں ہم سڑک کے بلکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کا سفر ہے پیدل یہاں سے ہم نے اس سڑک کو کراس کیا یہاں سے پیچھے سے ٹرافک دیکھ کے رام سے اس سڑک کراس کریں یہ سامنے گراسی پلارٹ میں سے ہوتے ہوئے یہ سامنے ایک اور اڑا گئی ہے اس کو بھی بڑے دھیان سے کراس کرنا ہے اس سڑک کو بھی اب ہم کراس کر چکے ہیں اور یہ سامنے جو سڑک ہے یہ دیکھیں پیچھے سے نظارہ یہ سامنے سڑک جو ہے یہ سیدہ یونیسی آر کی آفیس میں جا رہی ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ پول ہے نیچے سے مین روڈ گزر رہی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ٹیکسیاں کھڑی ہیں یہاں سے آپ ٹیکسی لے سکتے ہیں اور بلکل سامنے ہی یونیسی آر کا آفیس ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں دوستو میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولی گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی تو باتیں خدا حافظ